ایک لینڈ کے لیے اپنے فرض سے زیادہ وہ ایک ایسا ننجا تھا جو اپنے ویلیج کا وفادار تھا وہ میشن تھا پورے اچھیا کلینڈ کو ختم کر دینا تو بیس کیسے ہیں آپ لوگ آج میتا چکی ریال آج انٹیٹی کی بوجیٹ کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ایک بار پھر کہتا ہوں تمہیں لگتا ہے تم اپنے بڑے بھائی کے بارے میں سب جانتے ہو لیکن تم کچھ نہیں جانتے پر جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اٹاچی نے اس بارے میں بتایا تھا ہے نا میں ہوں مدر آوچیہ میں اٹاچی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں شاید اٹاچی یہ جانے بینا ہی چلا گیا یہ تمہارے بھائی کی زندگی کے بارے میں ہے جس نے شنوبی ورلڈ کے ہیڈن لیف ویلیج اور خاص کر تمہارے لیے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے سب کچھ دا اوپر لگا دیا تو کیوں اٹاچی نے تمہاری آنکھ میں امٹراسو امپلانٹ کیا اٹاچی کے سچائی جاننے والے صرف کچھ ہی لوگ تھے لیف کے ڈانزو، تھرڈ ہوگاگے، ہمرا اور کوہارو اٹاچی کی سچائی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی جیسے کی اٹاچی خود چاہتا تھا اٹاچی کبھی نہیں جان پایا کہ میں اس کے بارے میں کتنا جانتا ہوں اسے شاید اندازہ تھا کہ میں تم سے بات کرنے کے لیے اپنا شارنگان دکھاؤں گا پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ یہ ہے اس کی سچائی ہے تمہارا دیالور کنگل بڑا بھائی اے کیا ہوا؟ اچیہا کلین کا لوگو لیف پلیس فورس کے سمبل کا ایک حصہ کیسے ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اچیہا کلین کے اولیس ٹینسسٹرز ہی تھے جنہوں نے یہاں لیف فلیج میں پلیس فورس اسٹیبلش کیا تھا یہ لوگو ہمارے کلین کے صدیوں پرانے جینے کے طریقے کا ایک ثبوت ہے کیا تم بھی فورس جوائن کرنے والے ہو؟ میں شور نہیں ہوں نہیں وہ مجھے پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بس مجھے ختم کرنا چاہتا تھا اس نے میری آنکھ نکال لی تھی شاند ہو جاؤ مجھے ہاتھ مت لگاؤ کجب بیجتی ہے وہ وہ اٹاچھی میرا دشمن تھا اس نے ہمارے ماں اور پاپا کو ختم کر دیا اور ہمارے پورے کلین کو مٹا دیا یہ سچ ہے کہ اس نے پورے کے پورے کلین کو مٹا دیا تھا اور پھر ہیڈن لیف ویلیج سے بھاگ گیا تھا اس رات ایٹاچی نے اپنی پرسنل فیلنگز الگ رکھ کر اپنے مشن کو پورا کیا ایٹاچی کی کہانی سمجھانے کے لیے مجھے تمہیں شروع سے سب بتانا پڑے گا ایک پرابلم جو ہیڈن لیف ویلیج کی ستھاپنا ہونے کے زمانے سے چڑھ رہی ہے میرے پاس تمہیں دیکھانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے تمہیں تیگرنا ہوگا کہ مجھ پر یقین کرنا ہے یا نہیں لیکن پوری کہانی سننے کے بعد ہی اس سب کی شروعہ تسی سال سے بھی پہلے ہوئی تھی اس وقت میں اپنا ہر ایک دن جنگ کے میدان میں بتاتا تھا اس دوران جب پاور ہی سمجھ ہوا کرتی تھی اور اس پاور کے ساتھ میں سنجو کلین کے ساتھ اتنی بار لڑا کے گنتی بول گیا ہاشی راما وودز سٹائل سنجو بھاوش شما پہلا ہو کاغے وہ انسان جو ننجا وائلڈ پر راج کر رہا ہے ہمارا ہی وہ اکلوتا کلین تھا جو انہیں ٹکر دے سکتا تھا اگر ایک نیشن سنجو کو ہائر کرتا ان کا اپوننٹ اکشیہ کو ہائر کرتا جیسے جیسے اکشیہ کا نام بڑھنے لگا ہمارے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی ان بھائنکر لڑائیوں کے بیچ ہمارے کلین کو ان سارے دشمنوں سے بچانے کے لیے لیکن پھر ایک دن سنجو کلین نے اچھیہ کے ساتھ سلا کرنی چاہیی اور اچھیہ مان گئے اچھیہ اور سنجو کا ایک ہونا پانو میں دیل ملانے جیسا تھا مجھے ڈر تھا کہ ایک نہ ایک دن سنجو کلین اچھیہ کلین پر ہاوی ہو بھی جائے گا کا لیڈر ہونے کے لاتے میرے پاسوں کی بات ماننے کی اڑا بات تمہیں اور جان نہیں تھا لیکن ایک حادثے کی وجہ سے ہیڈن لیف میں امن زیانہ وقت تک نہیں رہ پایا کس حادثے کی بات کر رہا ہو تم پہلے ہی جانتے ہو کہ اس بات کو سب سے پہلے ہاشی راما سنجو نے حاصل کیا تھا میں جانتا تھا کہ اس راہ میں آگے چل کر ہاشی راما کا مقابلہ کرنا ہوگا لیکن کسی نے بھی ایک بھی اچھیہ نے میرا ساتھ نہیں دیا چلے کوئی نے گیم کھیل دے تو چھوپرے بابا تو چھوپرے اہیڈن لیف چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ سب نے مجھے دھوکہ دیا تھا میں نے لوٹ کر ان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا لیکن میں ہار گیا ایک اور خطہ دار پیدا نہ ہو اس کے لیے ہاشی راما کے چھوٹے بھائی نے جب دوسرا ہوکہ آگے بنا تھا اس نے ہیڈن لیف پولیس فورس اسٹیبلش کی وقت گزرتا گیا لیڈرشپ سنجو کے ہی ہاتھوں میں رہی اور کبھی سر اٹھا کر جینے والے اچھیہ کلان میمبرز اب سنجو کے غلام بن کر رہ گئے صرف اچھیہ کا ویجول پاور نائن ٹیلز کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا تھا اس لیے ہیڈن لیف پولیس کے ہیڈرز سمجھ گئے کہ اس نائن ٹیلز کے حملے کے پیچھے ایک اچھیہ کا ہاتھ تھا اچھیہ کلان پولیس پر کبزہ پانے کے لیے بغاوت پلان کرنے لگا اور تب ہی سے اٹھاچی کی مشکلیں شروع ہو گئیں اچھیہ کی بغاوت اور اٹھاچی ہے کیا وہ سچ میں ایک جانسوس تھا ایک اچھیہ ہونے کے باوجود تمہیں کچھ نہیں بتایا گیا تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے لیے یہ کتنا مشکل تھا لیکن کیوں اٹھاچی نے اچھیہ کو دھوکا کیوں دیا تم اس کی وجہ کبھی نہیں سمجھ پاؤگے اپنے کلان کے لیے اپنے فرض سے زیادہ وہ ایک ایسا ننجا تھا جو اپنے ویلیج کا وفادار تھا اور ویلیج لیڈرز نے اس کی اسی نیچر کا فائدہ اٹھایا وہ میشن تھا پورے اچھیہ کلان کو ختم کر دینا وہ اچھیہ سب نفرت بلکل نہیں کرتا تھا اس نے بس وہی کیا جو اسے کرنا پڑا ویلیج کے ہاتھ ہونا انصافی وہ اپنا انچام جانتا تھا کہ وہ ایک گناہگار بن جائے گا جس نے اپنی ہی کلان کو مٹا دیا اس اپمان کے ساتھ جینا اور ایک روگ ننجا بن جانا اس کے میشن کا حصہ تھا چاہے جو بھی ہو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ختم نہیں کر پایا وہ ڈینزو کو دھمکے دے کر ویلیج چھوڑ کر بھاگ گیا یہ اگر تمہیں کچھ بھی ہوتا ہے وہ اٹاچی کے پاس ہیڈل لیو کی جتنی بھی جانکاری تھی وہ جا کر انالائیڈ نیشنز کو دے دے گا اسے سب سے زیادہ تمہاری فکر تھی پھر بھی وہ تمہیں پوری سچائی نہیں بتا پایا اس نے ہوکاگے سے وینتی کی اور کہا کہ تمہیں کبھی سچائی کا پتا نہ چلے اس نے من بنا لیا تھا کہ وہ تم سے لڑائی میں اپنی جانکوا دے گا تاکہ وہ تمہیں نئی باوز دے سکے تاچی نے کئی بار مجھے ختم کرنے کی کوشش کی اگر اٹاچی سچ میں تمہیں ختم کرنا چاہتا تو آج تم یہاں نہیں ہوتے تو گھر اس ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں اگلی کوئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی